تو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں گول سیک کے بارے میں اور گول سیک کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے جب سے پہلے آپ کمانڈ کے بارے میں ہی پڑھ کے سمجھ جائیں گے جس کا نام ہے گول سیک جیسے ہی آپ گول سیک کو آپ اپلائے کریں گے اسلام اچھا تو یہاں پہ کلک کر کے ہم نے گول سیک کی کمانڈ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے گول سیک تو جسی گول سیک کمانڈ کا مقصد کیا ہے گول سیک goal مانے object مقصد اور اس کو achieve کرنا ہے seek مانے achieve کر لینا تو یہاں پر یہ function جو goal seek ہے یہ آپ کو help کیسے کرے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کچھ data input کر دیتے ہیں اور اس میں ہم Krishna کا بھی نام لکھ لیتے ہیں اور Romal ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو کچھ scale بھی pass کر دیا تو Krishna کے scoring میں ہم نے یہ values کو put کر دیا اب یہاں پر marks obtained میں جا کے ہم نے ان سب کا sum لے لینا ہے تو آپ کو تو پتائیے کہ اس طرح سے ہم اس کا sum لیتے ہیں یہ sum آگیا goal seek کا option ان اس cell پر apply ہوگا جہاں پر formula لگاوا ہوگا یہ بات اس کی primary یاد رکھنی ہے مطلب اس cell پر formula ہے sum کا اور یہ formula value لا رہا ہے d سے لے کے j سکے cell کو plus کر کے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں جس cell پر formula لگاوا ہے اس cell کی value خود کی تو ہوتی نہیں ہے لیکن وہ value کہیں سے لا رہا ہوتا ہے اگر میں یہاں پر کہیں بھی جا کے change کروں گا تو impact formula پر پڑے گا 549 سے یہ decrease ہو کے ہو جائے گا 526 بس یہی پر ہی goal seek apply ہو سکے گا کس جگہ پر goal seek apply ہو سکے گا اس area پر جس پر formula لگا ہوا ہے اب formula ہمارا کہاں لگاوا ہے اس کو دیکھنا ہے تو formula ہمارا جہاں لگاوا ہے اس چیز کو ہم دیکھنے کیلئے اس cell پر click کریں گے apply کریں گے اور یہاں سے جا کے data پر click کریں گے data پر جا کے یہاں سے ہم launch کریں گے اپنے function کو جس کا نام ہے goal seek جیسی goal seek function پر click کر کے launch کریں گے اور اس cell کا reference دیں گے جس cell پر ہم نے یہ formula لگایا ہے دوبارہ دیکھ لیں دیکھیں اس cell کا میں نے reference دیا اور یہاں پر set cell value آ گیا اب کیا رہا ہے two value مقصد 526 تو اس cell میں ہے لیکن ہم کتنی value چاہتے ہیں for example میں 526 کو extend کر کے 543 پہ لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں اپنا value بتاؤں گا desired value 543 ہے تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے by changing cell value کہہ رہا ہے کہ پھر کون سے cell کی value کو update کریں کہ یہ 543 ہو جائے تو یاد رہے کہ اس cell پر جو formula لگایا ہے وہ values یہاں سے لا رہا ہے تو میں نے یہاں سے اس cell کو select کیا اب goal sync کیا کرے گا 526 اور 543 کے درمیان میں جتنی values required ہوں گی وہ اس cell میں plus کر دے گا جیسے ہی وہ اس cell میں plus کرے گا تو formula اپنے آپ کو یہاں پہ کیا کر لے گا update کر لے گا ok کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد بھی آپ کے پاس twice ہے آپ چاہیں تو اس کو ok کر کے accept کر لیں value کو اور cancel کریں گے تو reverse ہو جائے گا یہ operation میں ok کر لیتا ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے اس کا فائدہ کیا ہوا ہمیں no need to analyze کے کتنے number جمع کرنا ہے minus کرنا ہے یہ خود ہی کر لے گا let's suppose یہ 602 کی values تھی اس کو مجھے لے کر آنا ہے 595 کے اوپر تو میں یہاں پہ جاؤں گا goal seek کے اوپر اور goal seek میں جانے کے بعد i think so goal seek میں جانے کے بعد میں اس کو set کروں گا 595 target value although کہ وہ اس سے کم ہے تو میں آپ کو negative پہ بھی کر کے بتا رہا ہوں کلک کر کے by changing soul میں اسی بھی کسی بھی sell کے sell کو reference کروں گا جو کہ جس پہ اس کا formula implemented ہوگا اور جیسی ok کروں گا اور جیسی ok کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس sell میں سے اتنی values کو کم کر دے گا اور آپ کا target result achieve کر دے گا تو یہاں پہ یہ اس طرح کا goal seek کا operation کا استعمال کیا جا سکتا ہے goal seek کا operation کا استعمال یوں بھی کیا جا سکتا ہے ایک example اور بھی ہم اس کی add کر لیتے ہیں let's suppose اگر آپ نے کچھ چیزوں کے purchasing کری اور ان کی type کو لکھا مثال کے طور پہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں particles کے نام لکھ لیتے ہیں suppose to be ہم نے یہاں پہ different particles کے نام لکھ لیے suppose یہاں پہ ہم نے pant لکھ لی یہاں پہ ہم نے shirt لکھ لی یہاں پہ ہم نے shoe لکھ لیے یہاں پہ ہم نے tie لکھ لی یہاں پہ ہم نے t-shirt لکھ دی اور یہ ہم نے کچھ particle کی shopping کری اس پہ ہم نے 543 اس پہ خرچ کیے 74884 اس پہ خرچ کیے 2391 اس پہ خرچ کیے اور 6743 اس پہ خرچ کیے 531 اس پہ خرچ کیے اور 389 اس پہ خرچ کیے اور یہاں پہ جا کے ہم نے اس کا total کیا تو جیسے ہم نے excel چھوڑ کے یہاں پہ total کیا یہاں پہ میں نے zero کو لے لیا اور یہاں پہ میں نے اس کو sum کر دیا تو یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس کا sum لیا اوٹو سم کر کے تو یہ اس کے اندر فارمولے میں آ گیا اور انٹر کر دیا اب میں نے اس سیل پہ کلک کرا اور یہاں پر جا کے میں نے گول سیک کو لاؤنج کیا تو ڈیٹا میں گیا اور یہاں سے what if انیلسیس کے اندر گول سیک کو لاؤنج کیا جیسی گول سیک کو لاؤنج کیا تو میں نے یہاں پہ two value میں لکھا میرا expense ہوا ہے for six three eight کا اور میرے پاس روپیز تھے seven thousand اور by changing سیل پر جا کے میں نے اس سیل کو کلک کر دیا and then جیسی اوکی کیا اور اوکی کرنے پہ ایک منٹ click کیا what if انیلسیس میں گئے گول سیک اور یہاں پہ two value میں میں نے اس کو seven thousand put کیا اور یہاں پر by changing سیل میں اس پہ click کر دیا تو اس نے کہا سیل مست کنٹینہ فارمولا یعنی کہ اس سیل پر کوئی فارمولا لگاوا نہیں ہے words again میں نے گول سیک کو لاؤنج کیا اور یہاں پہ two value seven thousand تک پہ click کیا by changing سیل پہ اس کو select کر دیا اوکی کر دیا تو اس نے مجھے کچھ calculations کر کے دی جس کو میں نے اوکی کر دیا تو یہاں پر میں نے لکھا remaining ٹھیک ہے اور remaining کا مطلب کیا ہو گیا i have i had seven thousand rupees جس میں سے میں نے یہ کچھ خرچ کیے تو remaining amount میرے پاس کتنا بچ گیا two three six two اور expense نکالنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے expense پہ click کر کے یہاں پہ simply sum function کو لگائیں گے اور home میں جا کے یہ جیسی sum function کو لگایا total میں سے ہم نے minus کر دیا remaining کو تو four thousand six hundred thirty two اس نے ہمیں نکال کے دے دیا تو اس طرح کی example کو بھی goal seek ہمیں achieve کرنے میں help کر سکتا ہے تو یہ goal seek ہے جو اس طرح سے آپ اپنے target values پر easily jump کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے 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 پہ